میرے عزیز دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اسلامی خان دان میں میاں بیوی کو ایک دوسرے کا بہی ہوا اور ایک دوسرے کا ہمدرد ایک دوسرے کا پردہ پوش رہنا چاہیے اور بہمی رواداری سے کام لینا چاہیے ان دونوں میں چولی دامن کا ساتھ ہے عورت کے لیے اس کا خاند اوڑنا بچھونا ہے اور بیوی کے لیے اس کا خاند اوڑنا بچھونا ہونا چاہیے جس طرح لباس جسم کی عیبوں کو چھپاتا ہے بلکل اسی طرح عورت اور مرد کے اخلاقی ذابطے بھی اسی طرح ہیں اسی طرح عورت اور مرد کا اخلاقی کمال یہ ہے کہ وہ کسی تک وہ کسی کو اپنے عیب نہ بتائیں وہ دونوں اپنی کمزوریوں کو لوگوں سے چھپائیں اس پر صبر کریں اور ایک دوسرے کی خوبیاں نگاہ میں رکھیں بجائے کہ اس کی حامیہ نگاہ میں رکھتے ہوئے اس کو ہر وقت تنقید کا نشانہ بنائیں اور بہتر سے بہتر صورت میں اپنے بہامی تعلقات کو ظاہر کریں حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کامل مومن وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں اور تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیویوں کو ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو دوستو اس حدیث مبارکہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو اپنے اخلاق جو ہیں وہ اچھے رکھنے چاہیے اور اس کو بہتر سے بہتر بنانا چاہیے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے بیویوں اور پارٹنرز کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آتا ہے اور ان کے ساتھ اچھا رویہ رکھتا ہے میرے دوستوں اور میرے پیارے بھائیوں اسی طرح اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد کا مفہوم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں لیکن اس ویڈیو کی تفصیلات میں جانے سے قبل آپ سے ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ ہی بیل آئیکن کو کلک کر کے ہمارے چینل کا حصہ بن جائیے تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز جو ہم وقتن فوقتن آپ لوگوں کی آسانی کے لیے اس چینل کے اوپر لے کے آتے ہیں وہ آپ تک موصول ہوتی رہیں اور ان سے آپ مستفید ہوتے رہیں اور میرے عزیز دوستو اس ویڈیو کو اپنے دوست حباب کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ کسی مخلوق کو سجدہ کرے تو میں بیوی کو خاند کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا قسم ہے اس ذات کی جو اللہ تعالیٰ کی ذات جو غفور اور رحیم ہے کہ جس کے قبضے میں میری جان ہے عورت اپنے بروردگار کہا کردار نہیں کرے گی جب تک کہ وہ اپنے خاند کے تمام حقوق پورے نہ کر سکے جب تک وہ اپنے شہر کے تمام حقوق ادا نہ کرے گی دوستو اس حدیث مبارکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر وہ کسی کو حکم دیتے کہ کسی مخلوق کو سجدہ کیا جائے تو عورت کو حکم دیتے کہ اپنے خاند کو سجدہ کرے اس چیز سے عورت کو بتایا گیا ہے کہ اس کی زندگی میں شہر کیا اہمیت ہے یعنی کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جہاں پر مردوں کو کچھ تعلیمات دی گئی ہیں وہاں اس کے برقس دیکھا جائے تو عورتوں کو بھی تعلیم سے نوازا گیا ہے اس خوبصورت رشتے میں دونوں میاں بی بی کو چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ قدم با قدم ساتھ لے کے چلیں اور ان دونوں کو یہ چاہیے کہ وہ تمام حقوق و فرائز کو پورا سر انجام دیتے رہیں مرد کے اوپر بہت سی گھریلو ذمہ داریاں آئیت کی گئی ہیں کہ اس نے اپنے گھر کو لے کے چلنا ہے اس نے اپنے بچوں کی اخراجات کو اٹھانا ہے تو اس لیے اس کے اوپر گھر کی ذمہ داری ڈالی گئی ہے میرے عزیز دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں جو شوہر اپنی کمائی اپنی بیویوں کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اوپر لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہیں انہوں نے کیا فرمایا ہے اس بات کو جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا حواتین و حضرات حضرت ابو حریرہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی اپنے اہل و آیال پر پیسے خرچ کرتا ہے اپنی خوشنودی کے لیے یا اپنی خوشی کے لیے تو یہ صدقے کے زمرے میں آ جاتا ہے تو وہ اس کے لیے صدقہ ہوتا ہے یعنی انسان کو چاہیے کہ جو رقم اس کے پاس موجود ہے وہ اپنے گھر والوں کے اوپر خرچ کرے ان کی تمام ضروریات کو پورا کرے اچھے طریقے سے ان کا خیال رکھے ہمارے اس موجودہ معاشرے کی طرف نظر دھوڑائی جائے تو ایسے لوگ بھی ملتے ہیں جو اپنے پیسے کو ہمیشہ سنبھال کے رکھتے ہیں اور کہیں خرچ نہیں کرتے اور میرے عزیز دوستو کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو اپنے گھر میں بھی پیسے خرچ کرنا پسند نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کی ذات کو یہ چیز بہت ہی ناپسند ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو رقم تمہیں دی گئی ہے اس کو خرچ کرو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو فضول خرچی کرنا قبول ہے لیکن اس سے ضروریات زندگی کو پورا کرنا بہت ضروری نکات ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر شخص کو اپنی رائت کے بارے میں جواب دینا ہوگا امام ذمہ دار ہے اور اپنی رائت کے بارے میں جواب دینا ہوگا مرد اپنے اہل و اوال کا ذمہ دار ہے اور اس کو بھی اپنے رائت کے متعلق جواب دینا ہوگا خاتون اپنے شوہر کے گھر کی ذمہ دار ہے اور اس کو بھی اپنے رائت کا جواب دینا ہوگا ناظرینوں سامنے جو بات ہماری ویڈیو کے متعلق قابل ذکر ہے وہ بات یہی ہے اور وہ اس بات کا اشارہ کر رہے ہیں کہ عورت کو مرد کے گھر کا رکھوالہ بنایا گیا ہے کہ خاتون جو ہے وہ اپنے شہر کے گھر کی ذمہ دار ہے اور اس سے پوچھا جائے گا روز قیامت کے دن کہ اس نے اپنے گھر کی ذمہ داری کیسے نبائی ہے اور اس تمام صورتحال کے بارے میں اس سے جواب طلب کیے جائیں گے میرے عزیز دوستو آپ کو اور بھی معلومات سے آگاہ کرتے چلیں تو ایک شہر اپنی بیویوں کے دن ورات کی ادائیگی کا پابند ہے قرآن حدیث کی روشنی میں آپ کو اور بھی باتیں بتانے جا رہے ہیں کہ شہر کو اللہ تعالیٰ نے اسلامی تعلیمات کے مطابق بہت عزت اور رتبہ کا حامل کرا دیا ہے بعض روایات کے مطابق شہر کو عورت کا مجازی خدا قرار دیا گیا ہے اور حدیث میں یہاں تک آیا ہے کہ اگر عورت کے لیے خدا کے بعد کسی کو سجدے کا حکم ہوتا تو وہ اس کا شہر ہوتا شہر کو عورت کا حاکم اور امیر بھی قرار دیا جاتا ہے مگر سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شہر کو اتنی عزت کا اور احترام کا درچہ کیوں آنایت کیا ہے قرآن سنت میں اگر ایک جگہ مرد کو ایک اہم مرتبے سے نوازا گیا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ہی اس کے اوپر کچھ ایسی ذمہ داریاں بھی ڈالی گئی ہیں قرآن سنت میں اگر ایک جگہ مرد کو ایک اہم مرتبے سے نوازا گیا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اس پر کچھ ایسی ذمہ داریاں بھی ڈالی گئی ہیں جن کی تکمیل کے بعد ہی وہ اس مرتبے کا مستحق قرار پایا جا سکتا ہے اگر بات کی جائے دوستو جس میں سب سے اہم ذمہ داری بیوی بچوں کے خراجات کی ذمہ داری ہے ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ ایک شخص پر اس کی بیوی کے کیا حقوق ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تو کھائے اسے بھی کھلا جب تو پہنے اسے بھی پہنا اور اس کے مو پر نہ مار اور اسے برا بھی نہ کہہ مرد کا یہ بھی فرض ہے کہ بیوی جو کہ اس کے بچوں کی تربیت کا اہم ذریعہ ہوتی ہے اس کی دینی تعلیم کا احتمام کرے اگر وہ دینی علم سے ناواقف ہے تو اس کی تعلیم اور تربیت کی ذمہ داری بھی شوہر پر فائز ہوتی ہے بیوی کی حفاظت کے بارے میں بات کی جائے تو اللہ تعالی نے مرد کو عورت کا نگربان کرا دیا ہے اس وجہ سے ایک مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیوی کو زمانے کی سرد و گرم سے بچا کر رکھے اور مشکلات اور حادثات میں اس کو تنہا نہ چھوڑے ناظرین و سامین اگر بات کی جائے بیوی کے جنسی حق ادا کرنے کی تو مرد کے اوپر بیوی کی جنسی ضروریات کی تکمیل کا بھی فرض ہے چار ماہ سے زیادہ مرد کا اپنی بیوی سے دور رہنے کا حکم نہیں ہے جو لوگ اپنی بیویوں کے پاس جانے سے قسم کھا لیتے ہیں ان کے لیے چار مہینے کی محلت ہے پھر اگر وہ رجوع کر لیں تو اللہ تعالی کی ذات بڑا بخشنے والی ہے اور نہائیت رحم کرنے والی ہے ان تمام حقوق کی تکمیل ہر شہر پر واجب ہے جس کے بعد ہی وہ اس رتبے کا حقدار کہلاتا ہے جس کا ذکر احدیث میں موجود ہے اگر بات کیجئے شادی کے بعد عورت کے لیے اپنا نام تبدیل کرنے کی کوئی پابندی نہیں ہے شادی کے بعد بیوی پہ یہ لازم نہیں ہے کہ وہ اپنے نام کے ساتھ اپنے شہر کا نام لگائے وہ اپنے پرانے نام کے ساتھ بھی زندگی گزار سکتی ہے شہر کو بیوی کی تعریف کرنی چاہیے محفوم حدیث ہے کہ بہترین شخص وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ بہترین ہے لہٰذا شہروں کو چاہیے کہ وہ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے برطاوک کا مظاہرہ کریں اور ان کی اچھائیوں کی تعریف بیویوں کے سامنے کریں اس سے ان کی بیویوں اور تعلقات میں مصبت کردار ادا ہوتا ہے میرے عزیز دوستو اسلام اتدال کا دین ہے اور عدل و انصاف اور حقوق کی مسوانہ تقسیم اس کا وصفے خاص ہے مرد زن کے حقوق کے بارے میں بھی اس دین متین نے راہ اتدال کو اختیار کیا ہے اور اپنے اس وصفے خاص کے سبب دین اسلام دنیا کے تمام تر دیگر ادیان کے سبب ممتاز ہے میرے بیوی کے حقوق سے مراد وہ ذمہ داری ہیں جو مرد و زن پر ازدواجی رشتے میں منسلک ہونے کے بعد شریع اور اقلاقی طور پر آئید ہوتی ہے جیسے کہ ہم نے اس ویڈیو میں آپ کو بتایا کہ جس طرح اسلام نے مرد کے حقوق بیان کیے ہیں اسی طرح عورتوں کے حقوق کا تعیون بھی فرمایا ہے اتدال مساوات اور انصاف جو برابری کی سطح پر ہو عدل کہلاتا ہے یہی اسلام کی اولین ترجیح ہے معاشر کے ارتقاء بہمی محبت اور رواداری ایک دوسرے کے مابین مفاہمت اور اعتماد حقوق کو مساوانہ تقسیم اور اس پر عمل انقائم رہنا ایک مستحق اور مضبوط گرانے کی بنیاد ہوتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے بارے میں مردوں کو نصیت فرمائی کہ عورتوں کے بارے میں بلائی کی نصیت اختیار کرو کیونکہ عورتیں تمہارے متحد اور تم اس کے سوا کسی اور شئے کے مالک نہیں ہو ناظرین میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی لیکن اس کے آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ ہی بیل آئیکن کو کلک کر کے ہمارے چینل کا حصہ بن جائیے تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز جو ہم بقتن فبقتن آپ لوگوں کے لیے اپلیوٹ کرتے ہیں آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں اور ان سے فائدہ اٹھاتے رہیں اور میرے پیارے دوستو اگر آپ اپنی رائے کا اظہار بھی کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں ہمارے کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے اور تجویز کا ضرور اظہار کریے گا کیونکہ آپ کی رائے اور تجویز ہمارے لیے بہت اہمیت کی حامل ہے